جائیں گے ساڑھا کام کی یہ خبہ پاسے جانا ساڑھا ہوتے لینڈ دین ہی کوئی نہیں بار ہاں اگر عمل کی طرف دیکھیں تو پھر خبہ پاسا ہی بڑھن دا ہے مگر جانے جانوں کو دیکھیں پھر سچائی بڑھن دا ہے آپ بادشاہوں کے دربار میں چلے جائیں پہلے وقت ہوندے جائیں کوئی نہیں سکتا جی پہلے وقتوں میں بادشاہوں نے بڑے بڑے امیر لوگوں نے سرائے بنائے ہوتے تھے راستے میں جب لوگ رات کو رکھتے تھے تو ان میں کیٹیگریز ہوتی تھی وی وی آئی پی پھر وی آئی پی پھر مارے جے تھے فقیر تھے اے راگیر تھے اے نواز تھے اے کمرہ تھے جڑے واہ واہ وڈے وڈے مہمان ہوندے سنواز تھے کمرہ بھی خادم بھی نوکر بھی چاکر بھی سارا کوئی جناب جو ہے وہ فل آپشن سروس ہوتی تھی مولانا عصر رضا رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں میں ہوں بیکاری مصطفیٰ کا میں ہوں بیکاری مصطفیٰ کا اور جنت کے مالکیں اسنین کریم ہیں تو ہر بادشاہ اپنے ذرم کے مطابقی کسی کو دیتا ہے اپنے اپنے ذرم کے مطابق ہے اللہ دولت تو بچائے جی بڑا امیر آدمی سی نے جیتے اوہ انہیں ہیرہ رکھیا سی ایک چوہ اوہ دا ہیرہ کھا گیا اس کو جان کے لالے پڑ گئے امیری گئی چوہے کے پیٹ میں انہیں کیا ان کی کریے اس نے شکاری بلائے کہنے لگیا کہ یہ چوہ ہے ادھر ایک تو وہ میرا ہیرہ کھا گیا تو مجھے ہیرہ چاہیے چوہ مارنا ہے وہاں ہزار چوہ بیٹھا ہوا تھا ہزار سے بھی زیادہ اور ایک چوہ بلکل سائٹ پر ہو کر بیٹھا ہوا تھا شکاری آیا تو شکاری نے ٹھک کر کے جو الگ بیٹھا ہوا تھا اس کو مار دیا ہیرہ نکل آیا وہ مالک اس سے پوچھنے لگا تینوں گئے میں پتا چلیا کہ اے دے پیٹی چھے انہیں کہ حضور مسلح ہے جدو رب بے وکوفا نو نا تے کمینیانو دولت دین دا ہے نا تے اوہ لوگا نا ملنا جلنا چھاڑ دین دیں اے حضور یہ میں توچھو سواہ 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 دولت آئی تے سارے نو جاکے وکھ رہا ہوکے بے گیا پتا چلیا ہے اے یہ جب کامزرف کے پاس دولت آتی ہے نا جی تو وہ دنیا سے الک تھلک ہو جاتا ہے اور جب اللہ کسی فقیر کو دولت دیتا ہے وہ کہنا نہیں جمع کی کرنا ہے سارے نو حضور غوث پاک در لنگن گواہ ہوئے گا توبا لمن ات اما جائیان غوث پاک کے دربار پر یہ بات لکھی ہو یا فرما آپ اتنے امیر آدمی تھے روزانہ آپ نیا سوٹ پہنتے تھے جڑا سوٹ آپ نے ایک واری پایا دو جی واری نہیں پایا لوگوں نے اتراز کیا چونکہ آپ مسجد کے امام بھی تھے خطیب بھی تھے اتراز نہیں اے مولوی صاحب کو لو کپڑے کے تو آنے ہیں غوث پاک کے پاس کپڑے آپ نے فرمایا میں جڑا ایک واری پا لینا نا تو میں انہوں رستج فقیرہ نے ملنے دے غریبہ نے میں اولا کے انہوں نے دے دینا دولت ہو تو اللہ اپنے حبیب کے عشق کی دولت آتا اے رکھو تاڑے کول دولت اعواز دی تسی میں نہیں وانڈ رہے ہو تسی اپنی دولت میرے والا منتقل کر رہے ہو ساڑے کول اے کوئی دو چار لفظ عدب دینا اسی بخیلی نہیں کر دیں اسی تنوں سے نہ چڑھ دیں اب مولانا حسن رضا فرماتے ہر بندہ اپنے اپنے ذرف کے مطابق کسی کو نوازتا ہے اور ذرف اور حسنین کریمین ہو پھر جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں سنو میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترہ ہوں گا یہ بہتری ہے کہ میرا نام حسن رضا ہے ورنہ پہلے انتخاب ہوا تھا احمد رضا کا تو یہ جو الکا پھلکا میٹھا پان ہے نا یہ حسن رضا کے نام کی برکت ہے ورنہ آلہ حضرت نے گالوں دیتے پھر تے ایک دو جمعیں آپ میں رلنا سے آلہ حضرت نے جو آلہ حضرت نے جو عقیدہ سفات پر بات کی وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکا آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن تحقیق ہوئے تیالہ حضرت ورگی ہوئے فرماتے ہیں حضور اپنی امت کو بچانے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو ہفتے سجدہ کریں گے کتنے ہفتے جی اور قیامت کا ایک دن دنیا کے کتنے ہزار سالوں کے برابر ہے پنجہ ہزار سال اندھے برابر ہے ایک دن قیامت دا حضور علیہ السلام کتنے دن سجدہ کرنگے چودہ دن ہیں دو ہفتے اور جب چودہ دن مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے معبوب علی صلات والتسلیم کے کندوں سے اپنے شانے اپنی شایان شان اپنی شان عزمہ کے مطابق اللہ اپنے معبوب کو خود اٹھائے گا سجدے سے اٹھائے گا معبوب اٹھئے عرف آرہ سکا یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں اے کتھے مرزا جیلمی تنہ سنائے گا عرف آرہ سک بخاری کے لفظیں معبوب سار اٹھائیے یہ تو ترجمہ علماء والا میں کر رہا ہوں ورنہ غواجہ غلام فرید والا ترجمہ یہ نہیں ہے کوٹ مٹھن والوں کا ترجمہ یہ نہیں ہے مولانا احمد رضا پاک والا ترجمہ یہ نہیں یہ تو علماء والا ترجمہ ہے کہ حضور سار اٹھائیے اور اصل بات یہ ہے کہ رب اپنے معبوب کو کہے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو جہرہ معبوب اپنے نکافتو اٹھائیے کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ آئیں معبوب بتائیے اٹھا دو پردہ دکھا دو تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر ظلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی یہ کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیاہ پخت امت کی کرتے رہائی میرے آنسو بس یہی دعا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا خدا نے تُو نہ گھبرا اے محمد بس میرے سان میں آج پر تشریف اللہ یا محمد تُو چاہے جسے پخشوا یا محمد کہ پیارے ہم تو بس تیری نظام ہم دے اتنی بات ہے جناب ٹھیک ہے جی اتنی بات تو نہیں ہے جی حضور علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے اپنے بازو شفاعت کھول رہے ہیں جی بس آجاؤ بھئی سارے میرے غلام آجا بس آگے کیا ہوگا جی ایتھے بندہ لو کیا ہوگے جی کسی سیاسی بندے کے پاس پناہ لی ہو کسی نے تو وہ بندے لب دے رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلدا کتھے بے کیونکہ اس نے پناہ نہیں ہوتی ہے کسی تگڑے بندے کے پاس آلہ حضرت فرماتے ہیں جو ادھر پناہ لے لے وہ نہیں ملتا اور جو حضور کے دامن میں پناہ لے لے وہ کیسے ملے گا سبحانہ 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 سبحان نبھائک یا حسول اللہ لبیق 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 یا حصول اللہ لبیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے کون ہیں جنہیں نعرہ لائے انہوں نے سامنے پہ جو بلاؤ بلاؤ انہوں اے جنہیں تاجدار ختم نبودہ نعرہ لائے اے درو آواز آئی سی من لگتا کہنے لائے آجاؤ جی آج 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 بل بیق لبیق لبیق بلاؤ بلاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ چھو تاجدار اے ختم نبودہ تا جدارِ ختمِ نبو تا جدارِ ختمِ نبو اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق بس آرہا لانے و قدیشن مانا نہیں باقی خیاری لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ اور یہ لگتا ہے کہ آج کلمہ شریف مجھ سے پڑھوا لیں قسم اٹھوا لیں جی جو مضمون بیان کرنا تھا بند ہے ابھی شروع نہیں ہو اور جو بیان کر رہا ہوں ایک جملہ بھی نہیں تھا کہ میں یہ کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا بازو شفاق کھولنا ہے اپنے دونوں بازو کھولنا ہے اور کہنا آ جاؤ تو ہم پھر یوں کر کے تو نہیں جائیں گے پھر کہیں گے لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ اور تُس ہی لاؤ تائدارِ خط میں لوگا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آج ہم کہہ سکتے ہیں اے فرشتو اے جنت تم بھی اپنے مقدر پر ناز کرتی ہو کہ تم نے پورا کجور رہتے ہیں مگر غوش یا مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں کے مقدر پر بھی رشت کرنا کہ ان کے دل میں حضور لکھتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ بات 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 زندہ موسیقی توجہ توجہ میں ابھی آپ کو جمعہ پڑھانے سے پہلے پندرہ منٹ میری مدینہ منورہ میں بات ہوئی ہے تو یہ کرم نہیں ہے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ کا جمعہ دیکھا جا رہا ہے اور آپ کو دعائیں پرائے راست مدینہ منورہ سے آج نصیب ہو رہی ہیں اتنمال پر زندہ بات زندہ بات سنو جی یہ جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں ایک دو دن پہلے کی بات ہے واقعہ ہوا جی وہاں پر ایک شخص نے وہ ہمارے پاس اس کی وہ ساری کاپیز بغیرہ موجود ہیں ایک شخص نے صرف اتنی بات کہی دی کادیانی کافر ہیں میں کہتا ہوں جی کادیانی کافر کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہیں سنو جی سنو جی سنو جی سنو جی آج 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 موسیقی 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 سنو جی توجہ توجہ جناب جڑا والا کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے ان کو میرے پاس یہاں بیٹھو سبحانہ اللہ اہل 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 جڑا والا کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے مرزائی کو کہا کہ قادیانی کافر ہیں تو قادیانی نے جا کر مرزائی نے جا کر تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی کہ اس نے مجھے فلانے مجھے کافر کہا ہے تو جس نے کافر کہا ہے وہ مسلمان ہے یعنی جس نے مرزائی کو کافر کہا تھا وہ کیا تھا ایس ایچ او جو جڑا والا تھانے کا اس نے مسلمان کے خلاف ایف آئی آر کٹ دی آج ہی ایسے ایس ایچ او پر کیا ہے یہ تینوں پھول چنگے لگنے میں تو سانو امامہ بڑا چنگا لگنے تینوں پھولاندہ پہارے سانو اپنے سائیاں دے مارے اور سنو پھر اب ہم فتوہ جاری کر رہے ہیں چودہ سو سال سے امت کا فیصلہ ہے فرمایا جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہیں اور جو کادیانیوں مرزائیوں یہ ان کے بروپیں کادیانیوں ہیں چاہے وہ مرزائی ہیں چاہے وہновری ہیں چاہے وہ احمدی ہیں چاہے وہ کادیانی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے کافر ہیں جرائیل اکامل ممن نے اوہ بڑا تھا جس نے اور جن ہاتھوں نے مسلمانوں کے خلاف یا فیار کاٹی یا اللہ تو گواہ ہے اور تیرے رسول گواہ ہے اور تیری امت کے سارے بڑے تیرے معبوب کی امت کے بڑے لوگ گواہ ہیں یا اللہ جس نے جس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اس کو دنیا میں اس کا سلح دینا اور جس نے مرزائیوں کے کہنے پر کافیانگوں کے کہنے پر یا اللہ جس نے تیرے معبوب کی امتی کے خلاف اے فیار کاٹی ہے اس کا حصر مرزائی کے ساتھ کرنا اور جس نے حضور کی عزت اور عظمت پر ٹیرا دیا ہے یا اللہ اس کا حصر رسول اللہ کے ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اور مات کوئی سمجھے مات کوئی سمجھے کہ دین لا وارث ہے دین کا وارث کربلا کا شہم شاہ امام حسید ہے دین لا وارث نہیں ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاک فوج کا احترام کرتے ہیں ہم ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے مگر یہ بات ذہن میں رکھے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بات پہلے حضور اتنی بات عجیبہ ایسے بازو شفاعت کھلنے ہیں حضور نے فرمانا جڑا جڑا خطاکار ہے جڑا جڑا گناہ گار ہے اوہ آئے انہوں میں آپ ہی لیکے جاؤں ہاں نمائے 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 ہاں ن زندہ بار 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 زندہ نظر آنکھیں کھلے تو حضور کی بارا شادی ہو پھر بھی نعرہ لبیت کر جنازہ ہو تب بھی نعرہ لبیت کر روٹی لم جائے تاں بھی لبیت کر نعرہ ایک دن نہ تھیاری لگے پھر بھی لبیت کر نعرہ بس یہ آپ کے جو جذبات ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے جذبات حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے کسی نے شاکے جی آہاں جی دستو جی شاکے ہے کسی نے کوئی پچھے کون ہوں تسی کہنا اسی جنتی یا اور کون اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا غیرت منسنی غلام رکھیں بس جڑے ویلے وہ مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے سنگی کہتے ہیں جی آپ دعا کریں میں کیا بیٹھے توسی ہوتے دعا سی کریں کہتے ہیں نہیں تو ہی کرنی میں ایک کوئی دعا کی تینے جناب توسی بھی سارے اس دعا دا حصہ ہو جناب یا رسول اللہ جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلامانو ساڑا بھی انہا غلامہ بھی شمار ہونا چاہتے ہیں رسول کے ایک نام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے وہ زندہ کی قبول ہے سبحانہ تو زندہ کی قبول ہے تو زندہ کی قبول ہے اے نعرہ نہیں نہیں ہے حقیقت ہے اے نعرہ نہیں نہیں ہے حقیقت آو جی آگے تسی بھی آو شفاست بلاو انہاں لبے کیا رسول اللہ لبے لبے کیا رسول اللہ لبے اللبے کیا رسول اللہ لبے سبحانہ بس نہ کسی کے رخص پہ تنز کر نہ کسی کے غن کا مزاق بڑا مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نماز اللہ تعالیٰ سنو سارے نے حضور دی محبت اچپاگل کر چاہے ریکھے کہ ہو ویکھا حضور دا دیوانہ تے ملنگ تے فقیر جا رہے بس اور کچھ نہیں چاہیے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور حضور جانے جانا آپ قبول فرمال ہے اللہ تعالیٰ